ارہ سنچے تو اندر کی طرف میں نہیں جاؤں گا یار آرے چوب میں تو بلکل بھی ہاں پر اپنا کوئی بھی یونٹ پلیس نہیں کروں گا ارے ایسا بھی کیا ہو گیا سنچے تم لوگ در رہے ہو اندر کی طرف کیا ہے اور ہمان پر اندر کی طرف پورے کے پورے پانچ آرچرز ہے پورے کے پورے پانچ آرچرز اور اس کے لئے تم لوگ در رہے ہو اس کو تو بھائی ہمارا ایک کمانڈو ہی مار دے گا اچھا ہمان پر آپ کو لگتا ہے کہ اتنا آسان ہے تو آپ اپنا یہاں پر یونٹ رکھے دیکھو ایک منٹ یہ لوگ کیا مزاق کر رہے ہیں میں یہاں پر ایک چھوٹا سو یونٹ بھی رکھوں گا وہ بھی ان کو مار دے گا صرف صرف پانچ آرچرز ہیں یہاں پر میں لیٹس ہے کہ ہم لوگ صرف صرف ایک گرین آنکونڈا پلیس کرتے ہیں گرین آنکونڈا ان کی ایسے کی طرحیت کر دے گی طرف دیکھیں دوسری سنچے اور چوب یہاں پر دھر کیوں رہے ہیں گرین آنکونڈا آرہی آگے کی طرف اور یہاں پر گرین آنکونڈا کو ان لوگوں نے مار دیا چلو ٹھیک ہے وہ تو ہم لوگوں نے یہاں پر صرف صرف ایک گرین آنکونڈا پلیس کی تھی اگر ہم لوگ یہاں پر پورے کے پورے پانچ گرین آنکونڈا پلیس کر دیں گے تو آرچرز کا بجٹ فیفٹی کا ہے اور ہمارا بجٹ سیونٹی فائف کا ہو جائے گا اب تو ہم لوگ جیت جائیں گے اوکے بھائی گرین آنکونڈا جاؤ جا کے آرچرز کو مارو یہ تو صرف یہاں پر پانچ ہیں آرہی اور آمان پہ وہ آپ کو بعدیں پتا چلے گا سنچے ہمارے تین گرین آنکونڈا ابھی بھی زندہ ہے اور ان لوگوں نے اٹیک کر بھی دیا میرے خیال دکھائے اندر کی طرف دو تین آرچرز تو مارے جا چکے ہوں گے ایک بھی نہیں مرا ہوگا ایسے کیسے ہو سکتا ہے ایک کے اوپر تو اٹیک ہوا بھائی وہ تو مارا گیا ہوگا اندر کی طرف لیٹ می سی کہ ہے کہاں پر وہ ایک تو ان لوگوں نے اتنے بوشش لگائے ارے یہ تو یہاں پر زندہ ہے اور یہ ہمارے آنکونڈا کو لے کر گھوم رہا ہے ایک یہ دوسرا یہ اور تین چار اور پانچ ماں یہاں پر ہے آرہ دیکھا ہے رامان پہ کوئی بھی مارا نہیں کیا ارے وہ تو اس لئے مارا نہیں کیا سنچر کیونکہ ہم لوگوں نے یہاں پر صرف صرف پانچ گری آنکونڈا پلیس کرتے آج کل پانچ گری آنکونڈا سے کیا ہی ہوتا ہے میں نہ یہاں پر دس گری آنکونڈا پلیس کرتا ہوں اس کے بعد تم لوگ دیکھنا یہ آج اس کیسے مارے جاتے ہیں آپ کتنے ہی یہ گری آنکونڈا مار دیں گے آرہ ہمار بھی آپ سمجھ نہیں پا رہے یہ بہت ساتھا سٹرونگ ہے آرہ ہاں آرہ ہمار بھی یہ بہت سٹرونگ ہے کتنے بھی سٹرونگ ہیں ان کی تو آج میں گیم بجانے والا ہوں اوکے یہ تو ان لوگ سے تو یہاں پر کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا لیکن بھائی بیٹھ کے بھی یہ لوگ اپنے ایروز کو مار رہے ہیں ہمارے گری آنکونڈا سارے کے سارے مارے گئے کیا اوکے ایک نے اٹیک تو کر دیا اس کے اوپر لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ یہ بھی ماری جا چکی ہے اور ہمار پر آپ کے سارے کے سارے گری آنکونڈا یہاں پر مارے جا چکے ہیں میں آپ کو بور ہو یہ بہت سٹرونگ ہے اوکے ایک دو تین چار پانچ اب ہم لوگ نے پورے کے پر پانچ ٹائٹن او بوہ پلیس کر دی ہیں آرہا رامان بھی حفظہ ماجی نہیں پا رہے یہ والے آج اس بہت سٹرونگ ہے دیکھتا ہوں کہ اب ہمارے ٹائٹن او بوہ کو یہ کیسے ارے بھائی ایک ہی تیر پر ٹائٹن او بوہ کو مار دیا میرے خیال سے وہ تو اس لیے کیونکہ ٹائٹن او بوہ کے سر پر تیر لگا تھا ایک منٹ یہ وہاں ٹائٹن او بوہ کے سر پر لگ گیا شاید اس وقت جیسے ماری گئی یہ اتنے سٹرونگ نہیں ہوں گے آرہا رامان بھائی ان کے ایروز کے اوپر بہت بھائن کر زہر لگا وہ جس کو بھی ٹچ کر دے ایلی بنیٹ کر دے تھے اوپر کی طرف یوں لوسٹ لکھا ہے تو بارہ سے میں ہار گیا کیا اب مجھے پتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کرنا ہے بہت ہو گیا گائز اور آپ میں سمجھ چکا ہوں کہ سنچین اور چوب اندر کی طرف کیوں نہیں جا رہے تھے لیکن اب ہم لوگ ان کو ایسا ٹوف ٹائم دے گا ان کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی اب یہ آرچس مار کے دکھائیں ہمارے پاس یہاں پر پوری کی پوری فورٹی ٹائٹن او بوہ ہے تین ہزار دوستوں کا بجٹ ہے اور آرچس صرف اس پر ففٹی ڈالرز کے ہیں لیکن سنچین اور چوب کے رہے ہیں کہ ان کے ایروز کے اوپر بہت بھائن کر زہر ہے ایسا زہر ہے مرنا ہی پڑے گا ان لوگوں کو اپنے آپ کو یہ لوگ بہت زیادہ سمجھ رہے ہیں پورے کے پورے ٹائٹن او بوہ ہم لوگوں نے یہاں پر پلیس کر دیئے اور اس گار کے اندر نا آرچس تو ہیں نہیں صرف ٹائٹن او بوہ کا ہی حل چل دیکھ رہے مجھے مرنا ہی پڑے گا جاپ ان کو اس دفعہ لیکن یاد یہ ابھی تک مارے کیوں نہیں کہے اور یہ لوگ ہیں کہاں پر مجھے یہ بھی پتہ نہیں چل رہا یہ کیا ہو کیا رہا ہے بھائی مجھے لگ رہا ہے ٹائٹن او بوہ نے اس کو پکڑ لیا ہے یہ تو مجھے پتہ ہے ٹائٹن او بوہ نے پکڑ لیا ان کو لیکن بھائی مجھے یہاں پر ریڈ سرکل دکھ نہیں رہا ارے اب وہ یہ لوگ بھائی نکل چکے اوہ بھائی یہ آرچس باہر کیسے آگے وہ ٹائٹن او بوہ یہاں پر مرتی جا رہی ہے ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ یہاں پر ارے اس آرچس نے ٹائٹن او بوہ کو نہیں نہیں مارا نہیں ہے مجھے لگا تھا کہ مار دیا آرہ ارامان بھائی یہ آرچز بہت زیادہ اسٹرونگ ہے ان کو ہو کچھ کیوں نہیں رہا ٹائٹن او بھائی اتنا مار تو رہی ہے اس کو لیکن اس کو کچھ ہو ہی نہیں رہا اور کیونکہ ارامان بھائی یہ لوگ بہت زیادہ سٹرونگ ہے یہ اتنا آرام سے مارے نہیں جائیں گیار تو اب تو چھپکا جاتو بس مجھے ڈی موٹیویٹی کرتا رہے گا ایک میں اس نے اس ٹائٹن بھائی کو مار دیا کیا نہیں کہ یہ آرچز اس ٹائٹن بھائی کو تو مار نہیں پا رہا اور یہ کیا ہی مارے گا ٹائٹن او بھائی ان کو چھوڑیں گے نہیں میرے خواہ سے صرف دو آرچز بچیں اور اگر یہ دو آرچز بھی مارے گئے نہیں وہ پیچھے کی طرف ایک اور اٹیک ہو رہا ہے یہاں پر ایک اور آرچز زندہ ہے لیکن یہ آرچز تھر کے اوپر ہے کیا مطلب یہ لوگ پتھر کے اوپر اٹیک یوں کر رہے ہیں مجھے لگ رہا ہے کہ اندر کی طرف آرچز ہے نہیں اندر کی طرف بھی نہیں ہے تو آرچز گیا کہاں پر یہاں پر ہے کیا اور اگر یہاں پر ایک آرچز ہے تو یہاں پر کیا چل رہا ہے اور یہ ٹائٹن بھائی پتھر کے اوپر اٹیک یوں کر رہی ہے کیونکہ ماں بھائی میں رہے کیا سے اندر کی طرف ہے ٹائٹن بھائی اس تک پہنچ نہیں پر آرے وہ دیکھو پیچھے کی طرف سے یہ آرچز آگے یہ لوگ کسی کو ابھی نہیں چھوڑیں گے یہ لوگ بھی پتھر کے اوپر ہی ایروز مار رہے ہیں کیونکہ اندر کی طرف ایک ٹائٹن بھائی ہے بلکہ ایک نہیں یہاں پر کافی ٹائٹن بھائی ہیں اور وہ پتھروں کے بیچ میں پھس چکے ہیں باپ رہ باپ یہ دیکھو بھائی ان کا پورا کا پورا مو پتھروں کے بیچ میں پھس چکے ہیں لیکن آرچر کہاں پر ہے مطلب یہ لوگ اٹیک کر تو رہے ہیں لیکن آٹیک کر کے اس کے اوپر رہے ہیں یہاں پر بھی سارے کے سارے ٹائٹن آبوہ مارے گئے مطلب اتنے زیادہ ٹائٹن آبوہ تھے آپ کتنے کم رہ چکے ہیں رامہ پر آپ کو کچھ اور کرنا پڑے گا یہ آرچر بہت خطر نا کیا ہاں بھائی چوب مجھے بھی یہی لگ رہے ہیں ان آرچر نے تو تباہی مچا دی اگر چالیس ٹائٹن آبوہ بھی اس کو مار نہیں سکے تو پھر کیا ہی مارے گا مجھے لگ رہا ہے کہ اپنا مجھے کینگ یونٹس کو پلیس کرنا پڑے گا دو رین تھرون پلیس کرتا ہوں آپ ان آرچرز کانا رین تھرون کے اوپر کچھ بھی ہونے نہیں والا لیٹس سی کہ یہ لوگ کتنے طرح سٹرونگ ہیں اگر ایک کی اٹیک میں پورا کا پورا رین تھرون یہاں پر الیمنٹ ہو گیا لگتا ہے کہ اس گار کے اندر ان کو مارنا پڑے گا اور اس گار کے اندر مارنے کے لیے مجھے روکی وغیرہ پلیس کرنے پڑے گے یا پھر کمانڈوز پلیس کرنے پڑے گے یہ آرچرز اپنے آپ کو بہت زیادہ چیمپئنس سمجھ رہے نا کمانڈوز ان کو نہیں چھوڑیں گے رکو ابھی تو رین تھرون آگے کی طرف جا رہے ہیں ایک رین تھرون تو یہاں پر مارا گیا اوکے دوسرا بھی مارا گیا اور یہاں پر صرف دو بجے اور وہ بھی مارے گئے ان کے اندر اتنا زیادہ پاور ہے مطلب ان کے ایروز کے اوپر اتنا خطرناک زہر لگا گیا کہ ایک دفعہ ٹچ کرنے پر پورا کا پورا ایلین مارا جا رہا ہے یہ لوگ ڈرائگون کو بھی اس طریقے سے مار سکتے ہیں کیا لیکن روکو میں کیا کرتا ہوں کہ میں یہاں پر ہائیڈر کو پلیس کرتا ہوں ہائیڈرہ بھی کافی سٹرونگ ہے ہائیڈرہ کے پانچ مو بھی ہیں تو آئی کیس ایک تیر پہ تو مارا نہیں جائے گا ہائیڈرہ اوکے نہیں بھائی یہ تو پورا کا پورا ہائیڈرہ ایک ہی تیر پہ مارا گیا اس کی ٹانگ بھی ایک ایسا تیر لگا جس کی وجہ سے پورے کے پورے ہائیڈرہ کے پانچوں کے پانچوں مو مارے جا چکے ہیں ان کو گار سے نکالنے کا ایک طریقہ ہے میں نے یہاں پر کنگ گیدرہ کو پلیس کر دیا ہے اب یہ پانچ آرچر صرف اور صرف پانچ آرچرز کنگ گیدرہ کو کیسے ہی ماریں گے اب دیکھنا گاید اب نائے لوگ پکا مارے جائیں گے اور ویسے ہم اپنے کسٹم یونٹ کے ساتھ ہم لوگ ان کو مار سکتے ہیں چوب کسٹم یونٹ رکھنے کی ضرورت کیا ہے یہ بھائی کنگ گیدرہ ہی ان کو ایسی موت دے گا بھائی اپنے گار کے اندر ہی یہ لوگ مارے جائیں گے کنگ گیدرہ کو تم لوگوں نے حلکے میں لیا ہے کیا اوکے جا بھائی کنگ گیدرہ سب سے پہلے ان کو ختم کر یہ آرچرز اب بچنے نہیں والے لیٹس گو گائید کنگ گیدرہ چلا گیا گار کے اندر ویسے کنگ گیدرہ گار کے اندر گست تو نہیں سکتا لیکن بھائی اپنے پنجو سید کو مار دے گا اوکے آرے یہ کیا آرے آرامہ پہ ان لوگوں نے تو کنگ گیدرہ کو ایلیمنیٹ کر دیا یہ آرچرز نہیں ہے یہ مونسٹرز ہیں کنگ گیدرہ کو مار دیا ان لوگوں نے اپنے گار کے اندر آرے گار کے اندر جانے گا تو بالکل بھی مت سوچو یا رامہ پہ جو بھی گار کے اندر جاتے ہیں وہ زندہ واپس نہیں آتا یار واقعہ ان لوگوں نے تو کنگ گیدرہ کو مار دیا یہ تو زیادہ ہی سٹرونگ ہے میں نے ان کو ہلکے میں لیا تھا اسی لئے تم لوگ اندر کی طرف نہیں جا رہے تھے ٹھیک ہے میں تو سوچ رہا ہوں یہاں پہ ایل فکن ٹائٹن کو پلیس کرتا ہوں آرے ہائے رامان بھائی لیکن ایل فکن ٹائٹن ان سے بالکل بھی مارا نہیں جائے گا لیکن یار اگر مارا گیا تو ایل فکن ٹائٹن کی بہت انسلٹ ہو جائے گی تو اچھا تو یہ ہی ہے کہ ہم لوگ اس کو مائنس کرتے ہیں اور ہم لوگ اپنا خطرناک والا روکی یا کمانڈو اسٹریڈیجی کو یوز کرتے ہیں جس میں ہم لوگ دھیر زیادہ روکی اور کمانڈو پلیس کرتے ہیں ویسے میں یہاں پر ایک سلو مو پلیس کرتا ہوں موڈرن ہیومنز انچین ہیومنز سے تو بہت سٹرونگ تھے جلی سے بھی سلو مو یہاں پر گولی چلا لے ایک میرا سلو مو اتنا زیادہ سلو کیوں ہے میں یہاں پر پانچ سلو مو پلیس کرتا ہوں پانچ آرچوز ورسز پانچ سلو مو اگر زیادہ سلو مو پلیس کرتے ہیں وہ لوگ پیچھے کی طرف جا رہے ہیں لیکن دوبارہ سے آگے کی طرف آ رہے ہیں ایک سلو مو تو ہمارا یہاں پر مارا گیا کوئی بات نہیں ایک مارنے کا ان کو کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا بھی ہمارے چار سلو مو زندہ ہیں مارتے رو بھائی سلو مو ان سارے کمانڈوز کو مارنا ہے ہمارے یہاں پر دو سلو مو مارے جا چکے ہیں تین سلو مو مارے گئے اب تو چار مارے گئے اور یہاں پر اکیلا بیچارہ کیا ہی کرے گا لیکن تم لوگوں نے دیکھا سلو مو نے آرچوز کو کافی ٹاف ٹائم دیا تو مجھے کا لگ رہا ہے کہ سلو مو کی یہاں پر بڑی آرمی کو پلیس کرنا چاہیے لیٹس گو سلو مو آرمی پورے کا پورے میں نے یہاں پر 23 پلیس کر دی ہیں بلکہ 25 پورے پلیس کر دیتا ہوں اوکے سلو مو جاؤ اب ان سارے کے سارے آرچوز کو ایلیمنیٹ کرو ارے ویسے ہمارے پر اس دفعہ یہ آرچوز بچنے نہیں والے بھائی وہ لوگ آگے آئیں نہیں سکیں گے سلو مو ان کی ایسی کریسی کر دے گا آرہ یہ دیکھو ہے سلو مو آگے کی طرف جا رہے ہیں ان کو تو آگے کی طرف جان آئی پڑے گا وہ تو کیا کہا ہے یہ لوگ گار کے اندر گسنے کی کوشی کریں سلو مو بھائی گار کے اندر گسنے کی کوش ارے بھائی اتنا آگے مجھ جاؤ سلو مو اتنا آگے مجھ جاؤ تم لوگ کچھ زیادہ یہ آگے آ چکے ہو ارے ویسے ہمارے پر گولیاں تو ان کو مست لگ رہی ہیں جو گولیاں ان کو لگ رہی ہیں وہ لوگ پیچھے کی طرف دھکا کھا رہے ہیں ویسے آرچوز کی زیادہ رینج ہے یا سلو مو کی زیادہ رینج ہے یہ مجھے پتا نہیں ہے ارے ویسے آرچوز کھڑے بھی نہیں ہو پائیں گے اندر گی طرف کیا چل رہا ہے مجھے بلکل بھی پتا نہیں چل رہا سلو مو نے گار کو فرنٹ سے گھیر لیا ہے اور وہ بیچارے ابھی ایک بھی سلو مو مار نہیں سکرے ارے لیکن ہم لوگوں نے تو ان کو مارنا ہے نایر اندر گی طرف وہ کیا رہا ہے چوب رکھیں مجھے دیکھنے تو دے کہ یہاں پر چل گیا رہا ہے سب سے پہلے تو بھائی ایک آچر یہاں پر آ چکا ہے سارے سارے آچرز پیچھے کے طرف نکل چکے ہیں یہ پیچھے کے طرف کیسے نکل گئے ارے ایسے کیسے ماریں گے چوب یہ لوگ یہاں پر کیسے آگئے ایک دو تین چار پانچ پورے کے پورے پانچ آچرز یہاں پر آگئے بھائی ان کے گار کی ایسی کتے ایسی گولیاں چلی ہیں تو پیچھے نکل گئے ہیلتھ دیکھتا ہوں ان کی ہیلتھ بھی کم ہونے لگ مجھے لگ رہا ہے کہ روکی کو پلیس کرنا چاہیے سلو مو مرے تو نہیں لیکن سلو مو ان کو مار بھی نہیں سکے روکی کیا پتہ ان کے گار کو یہ ٹوڑ کے رکھ دے میں نے یہاں پر تین روکی پلیس کی ہیں اور یہ روکی کے روکیٹس نکل چکے ہیں یہ یہاں پر پھٹیں گے تو آچرز مارے جانے چاہیے ویٹا منٹ یہ آچرز تو بہت زیادہ کلوز آگیا اب روکی اپنے آپ کو ہی ماریں گے روکی ایک دوسرے کو ماننے لگ چکے ہیں اور جس کے اوپر روکیٹ پھٹے ہیں اس کی ہیلس بھی کافی کم ہو چکی ہے میں کیا سوچ رہا ہوں کہ روکی اپنے آپ کو تو ماریں گے مطلب کہ روکی لمبی بیٹل تو کر نہیں سکتے تو کیوں نہ ہم لوگ گائز یہاں پر اتنے زیادہ روکی پلیس کرتے ہیں کہ ایک ہی تفاہ وہ لوگ اٹیک کر کے سارے کے سارے آچرز کو مار دیں آرے ہائی راما بھا یہ ہو سکتا ہے وہی تو میں سوچ رہا ہوں تو ہم لوگ یہاں پر کچھ روکی کو پلیس کرتے ہیں زیادہ روکی بھی پلیس نہیں کروں گا کہیں یہ نہ ہو کہ یہ لوگ آرچر کو مارنے کے بجائے اپنے آپ کو یہ الیمنیر کر دیں میں کچھ روکی یہاں پر پلیس کرتا ہوں اور اس کے بعد کچھ روکی ہم لوگ پیچھے کی طرف پلیس کرتے ہیں لیکن پتہ نہیں یہ سکسیسفل ہوگا کہ نہیں ہوگا نائنٹی ٹو روکی تو پلیس کر رکھے ہیں میں کچھ روکی یہاں پر بھی پلیس کر دیتا ہوں پورے پورے ہنڈرڈ روکی پلیس کر دی اور دس ہزار کے ہیلتھ بار اون کرتا ہوں ارے آگے مجھ جاؤ یہ ہے گائز یہ ایک دوسرے کو ماریں گے جب تک یہ لوگ ایک دوسرے کو ماریں گے تب تک آرچرس مارے جائیں گے چوب اتنے زیادہ دھماکے ہوئے ہیں اس کیف کے اندر یہ دیکھو گائز یہاں وہ روکی نے اس کیف کی ایسی کی تیسی کر دی ہے کوئی بات نہیں پیچھے کی طرف کچھ روکیٹ پھڑ چکے ہیں ارے یہ لوگ ایک دوسرے کو مار رہے ہیں آرہے لیکن تب تک کیا رہا ہم پھر آرچرس مارے جائیں گے یس گائز آرچرس کا بچنا ایمپوسیبل ہے یہاں پر دیکھو آرچرس میرے کیا تو نیچے کی طرف گر گئے ارے یہ ہوئی نا بات ہاں پھر ہم لوگوں نے سب کو مار دیار نئی چوب یہاں پر یہ آرچرس زندہ ہے لیکن اب اس کو تو روکیٹ لگے گا ہی نہیں تو یہ مرے گا کیسے اور یہ یہاں پر پیچھے کی طرف آیا کیسے یہ نا یہاں سے نکل رہے ہیں اگر میں نے یہاں سے بند کر دیا نا راستہ آتا یہ لوگ پیچھے کی طرف نکل نہیں سکیں گے اور روکی ان کو آرام سے الیمیلیٹ کر دیں گے ویسے ابھی تک تو روکی مست یہاں پر کھڑے میں لیکن وہ لوگ پیچھے کی طرف جا چکے ہیں ہیلتھ بار کم ہو رہی ہے کیا آرے نا راما دوسرا کہاں پر پھس ہے دوسرا کہاں پر پھس ہے وہی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں ایک تو یہاں پر پھس چکا ہے مجھے پتا ہے کہ مجھے ان کو کیسے روکنا ہے یہ لوگ نا سلپ ہوگے پیچھے کی طرف نکل جاتے ہیں تو اگر میں فینس پہ گیا اور فینس پہ یہاں پر فینس لگا دیا اور کہاں سے یہ لوگ فس جاتے ہیں یہاں جہاں پر یہ لوگ فس لیں نا وہاں وہاں پر میں فینس لگا دیتا ہوں فینس کو چھوڑے ان کا کے بھی مائنس کرتے ہیں ان کی ایسی گتے اسی ہے راما پہ ان کو آج ہم لوگ مار کے رہیں گے آرے ہاں بھائی ان کا کے بھی یہاں پر مائنس کر دیتے ہیں تب یہ لوگ کہاں پر جائیں گے راما پہ ایسا پیچھے کی طرف فینس بنو یہ لوگ نیچے کی طرف گر نہ سکے تاکہ ہم لوگ ان کو eliminate کر دیار اوکے چوب اب نا پیچھے کی طرف یہاں پر میں فینس لگا دیتا ہوں تاکہ یہ لوگ نیچے کی طرف بھی نہ گر سکے اب آئے گیس ان کا بچنا impossible ہے اب تو فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی آرے چلو راما پہ بیٹا کو شروع کرو اوکے میں نے بیٹا کو شروع کر دیا کہاں پر ہیں یہ آرچز سارے کے سارے آرچز یہاں پر ہیں ویسے میں نے بوشیز کو منس نہیں کیا لیکن بوشیز کو منس کرنے کا فائدہ بھی نہیں ہے کیونکہ یہاں پر سارے کے سارے آرچز مارے جائیں گے اوکے قائد ایک آرچز وہاں پہ چلا گیا لیکن ہمارے کافی زیادہ روکی بھی مارے جا چکے ہیں اوکے یہ کیا چکر ہے راما پہ ان لوگوں نے ایک دوسرے کو ہی مار دیا اوکے یا چوب کیف کی وجہ سے یہ لوگ بچے ہوئے تھے لیکن یہ بچیں گے نہیں یہ آرچز بلکل بھی بچنے نہیں والے چوب یہ آرچز کچھ بھی نہیں کریں گے بس یہ آرچز اڑ اڑ کے ہمارے پاس نہ آجائے آرے یہ دیکھو ہے سارے کے سارے روکی مارے گئے نہیں 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 انسانچر ابھی بھی روکی زندہ ہیں لیکن یہ آرچز یہاں پر کہاں سے آگیا ہے بھائی چاہے اب نہ یہ سارے کے سارے روکی ایک دوسرے کو ہی ماریں گے وہ دیکھو بھائی یہ روکی ایک دوسرے کو مارے کوئی بات نہیں صرف صرف ایک آرچز بچا ہے جلی سے مارا ہیلتھ بار آن کرتا ہوں آرے ہمار بھائی اس کو مانا ڈیفکلٹ ہوگا کیونکہ یہ لوگ آگے آرہے ہیں یہ پھٹیں گے یہ سارے کے سارے ایک ساتھ پھٹیں گے رکھ دو جا بھائی سارے کے سارے ایک ساتھ تم لوگ پھٹو گے یہ آرچر یہاں پر آگے ہیں ان کے بیچ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اب تو یہ سارے کے سارے مارے جائیں گے اب صرف صرف دو روکی بچے ہیں اور ویسے ہموں کو دو روکی بھی بہت ہے یہ پکا اڑ کے نیچے گھرے گا میں نے تو پیچھے کی طرف فنس لگایا تھا اب تو یہ کیو سے بھی نکل چکے ہیں مطلب کیو والا جو کام تنگائی وہ تو ہم لوگ نے پورا کر لیا لیکن یہ آرشہ کافی کلوز آ چکا ہے آرہے یار ایک روکی تو اس نے مار دیا اب یہاں بس صرف صرف ایک روکی بچا ہے اور وہ ابھی مارا گیا ان کو ہرانا تو واقعی میں ڈیفکلٹ ہے ایک آرچری بچا مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگو یہاں سے چلے جانا چاہیے آرہ چلو یار اپر کتنے روکی ہم لوگوں نے یہاں پر ماروا دیا آگے گایا تھے میں یہاں سے نکل رہا تم لوگ چینل کو سبسکرائے کے بیل ونفکیشن کو آل پر لگانا ملتا تم لوگوں سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے با بائی